بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس کا انتظار تھا وہ دو نام سامنے آ چکے ہیں لیکن عمران خان اس پر ابھی کھیل رہے ہیں قانونی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان یا صدر ڈاکٹر عارف علوی جو بھی کرے اس وقت پاکستان میں ایک اہم تایناتی جو ہم نے نام بیجے ہیں وہ ہو کر رہنی ہیں جہاں ایک طرف عمران خان اپنی قانونی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے وہاں دوسری طرف حکومت نے بھی اپنی پوری قانونی کوشش کی پروٹیکٹ کرنی کی اور سب سے بڑی چیز جو حکومت نے چھپ چھپا کر کر لی جو جس کا ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان اب کچھ نہیں کر سکتے اب واقعی شاید کچھ نہیں کر سکتے سب سے پہلے دو نام جو ہیں ایک تو آسیم منیر صاحب کا جو کہ آرمی چیف کے لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے دوسرے ساہر شمشاد جو کہ چیف آف جوائنٹ سٹاف کے لیے ان کا نام شامل ہے یہ دو نام صدر مملکت کو سمری بیجوا دی گئی ہیں وہاں سے دستخط ہونے ہیں جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر آریف علوی جو صدر مملکت ہے وہ لاہور روانہ ہو چکے ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ان سے باتشیت کرنے کے لیے ان سے مشاورت کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر آریف علوی یہ معاملے کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے اس پر میں آپ سے ذرا ڈیٹیل بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں حکومت نے کیا کیا حکومت نے یہ کیا کہ نام بھی جوا دی اور ساتھ میں ایک کیبنٹ کا اجلاس طلب کر لیا اور اس کیبنٹ کے اجلاس میں اپروول دے دی جو آسیم منیر کی ریٹائیمنٹ ہے ان کو منجمد کر دیا منجمد کرنے سے مراد یہ کہ ایک قسم کی یہ ایکسٹینشن تھی جو تین سالہ مدت کے لیے ان کو دے دی گئی ہیں یعنی اب اگر آریف علوی صاحب پچیس دن کے لیے بھی یہ سمری روک دے اور اس دوران ان کی ریٹائیمنٹ ہو جائے تو بھی جو ریٹائیمنٹ ہے وہ نہیں کنسیڈر ہوگی کیونکہ وفا کی کابینہ نے ان کے نام کو منجمد کر دیا ہے فارہ آرمی چیف اگر وہ ابجیکشن کے ساتھ بیج بھی دے تو یہ دوبارہ یہ نام بیج دیں گے اور ڈاکٹر آریف علوی نے کسی بھی صورت میں یہ سائن کرنے ہی کرنے ہیں دوسری طرف عمران خان نے قانونی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا عمران خان کیا اس پر اپنے قانونی طور سے کہلیں گے میری نظر میں اب عمران خان کے پاس راہ کچھ نہیں ہے سوائی یہ چیز کے اب ایکسپٹ کرنا چاہیے آگے کے طرف دیکھنا چاہیے موو آن کرنا چاہیے اب اگر زیادہ کچھ اس طرح ہوگا تو میرے خیال میں یہ عمران خان کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہیں جب کل جنرل باجوہ نے اپنے آخری خطاب میں کہا کہ یہ ہماری جو فوج ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے تو سب کو خیر مقدم کرنا چاہیے سب کو بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں عملی جو ثبوت ہے وہ بھی سامنے آ جانے چاہیے عملی جو جامعہ ہے اس کو پہنانا چاہیے جنرل باجوہ کی اس کام کو نہ صرف سرانا چاہیے بلکہ اس کام پر جو عمل درامت کرے گا وہی ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے صرف زبانی کلامی باتیں نہ ہوں بلکل یعنی مکمل طور پر اے پولیٹیکل ہو پولیٹیکس میں ان کا کوئی رول نہ ہو ایسا ہونا چاہیے چاہے کوئی جتنا مجبور کیوں نہ کریں بلکل پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تو میری نظر میں یہ اچھا اقدام ہے اور اس پر آسیم منیر کو آگے بڑھنا چاہیے عمران خان اگر اس حوالے سے کوئی اپنے لیے خوف یا کوئی ایسی جیز وہ فیل کرتے تو میرے خیال میں یہ بڑے لیڈر کی نشانی نہیں ہے بڑے لیڈر سب سے پہلے ہر مشکل فیصلے میں اپنے لیے وہ ایک چیلنج ڈوڑتا ہے اور عمران خان نے ہمیشہ ایسا کیا ہے یہ بھی ایسا ہی رہے گا چاہے وہ جتنا کر جائے لیکن ہاں جو کچھ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو ہم مائنس کر دیں گے تمام تر ایک تائیناتی اب عمران خان کے گرد گوم رہی ہے سب ان کو کھیرے کہ بھائی جان کچھ اس طرح نہیں کرنا کچھ ایسا ویسا نہیں کرنا تو جناب اس وقت تک یہ سیچویشن ہے جو چل رہی ہیں لیکن الٹیمیٹ گول یہی ہوگا یہی چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ آرمی چیف کے تائیناتی جو ہے وہ مکمل طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آسیم منیر جو ہیں وہ نیکسٹ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اس میں اب کوئی دور آئینی چاہے ڈاکٹر آریف علوی اس کو جتنا بھی لیٹ کرے اب یہی ہو کر رہنی ہے دیجئے نومان خان کو اجازت اللہ لانے کے بعد